میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امتیوں کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں بھی چاہیے کہ نبی آخر زبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں برادران ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو کہا کہ اے اللہ کا مہینہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رجب کہ اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے اسی مہینے میں انبیاء اکرام علیہ وسلم اپنے قرب کی دولت سے نمازا اور اسی مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کی مطالق فرماتے ہیں رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء اکرام پر ہے رجب یہ عظمت والا مہینہ ہے یہ بہت ہی عظمت اور رفعت اور آلہ مہینہ ہے اس مہینے میں سباب کو دگنا کر دیا جاتا ہے جو نیکیاں کی جاتی ہے نیکیوں کا سباب دگنا کر دیا جاتا ہے جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اسے سال بھر روزہ رکھنے کا سباب عطا فرمائے گا ماشاءاللہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا ایک روزہ ایک دن کا روزہ اللہ تعالی اسے سال بھر روزہ رکھنے کا سباب عطا فرمائے گا اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا تو آپ ذرا غور کریں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو آپ سنیں رجب ترجیب سے ماخوج ہے رجب ترجیب سے ماخوج ہے اس کے معنی ہے تازیم کرنا اہلِ عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اس لیے وہ تازیم کرتے تھے اس لیے اس کا مہینہ رجب رکھا گیا اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا اسی مہینے میں سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل کا یعنی پنجگانہ نماز کا تحفہ اس ماہِ رجب کی مہینے میں عطا فرمایا گیا اس مہینے میں زکاة فرض ہوئی اس مہینے میں غزوِ تبوک ہوا اسی مہینے میں اسی ماہ کی سبتائیسویں تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفرِ محراز سے مصرف کیا گیا ماہِ رجب کی روزے کی فضیلت کی بارے میں جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ تین چیزیں اپنے جمع کرم پر لے لیا ہے پہلا اس کا گشتہ سارے گناہوں کی معافی بقیہ عمر گناہوں سے حفاظت اور قیامت کی پیاسے آمان سارے گا that زیزنر